بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں کشمیری چائے جس کو ہم نارمل جو گھر میں سبس پتی یوز ہوتی ہے اس سے بنائیں گے تو ہم چائے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک پیل نیا اور اس میں ہم نے تین کپ پانی ڈال دیا ہے پانی کے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے فلیم کو ہم ہائی رکھیں گے پانی میں بابل آنے شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس میں تین سے چار ہری لیچیاں ڈال دیں گے تین بادیان کے پھول ڈالیں گے دو تین دارچینی کے ٹکڑے ڈالیں گے اور تین چار ہم اس میں لاؤنگ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں گرین ٹی ڈالیں گے سبس پتی جو نارمل ہم گھر میں یوز کرتے ہیں اس کے ہم پانی سے چھٹ ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال دیں گے یہ اس میں ہم نے ساری چیزیں ڈال دی ہیں اور اس میں بوائل بھی آ گیا ہے اب اس کو ہم ہائی فلیم پہ پکائیں گے جب تک اس کا پانی جو تین کپ سے ریڈیوس ہو کے ڈیڑھ کپ نہ رہ جائے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو ملاتے رہیں گے دقریباً 5 سے 7 منٹ میں اس کو ہائی فلیم پہ ہم پکائیں گے 5 سے 7 منٹ بعد آپ سے ملتے ہیں اس چائے کو پکتے ہوئے دقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا پانی ریڈیوس ہو کے ڈیڑھ کپ رہ گیا ہے اب ہم اس میں تھنڈا پانی ڈالیں گے فریزر کا پانی اس میں ہم نے تھنڈا پانی ایک کپ ڈالنا ہے بلکل تھنڈا پانی ہونا چاہیے یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہائی فلیم پے پکائیں گے دوبارہ سے ایک کپ پانی رہنے تک اور اب ہم اسے دس منٹ اور پکائیں گے دس منٹ ہو گئے ہم اس کو پکتے ہوئے پانی reducir ہو گیا آپ اس میں ایک کپ اور تھنڈا پانی ڈالیں گے وہ ہم نے اس میں فریزر کا تھنڈا پانی ڈالنا ہے ایک کپ اور اور اس کو دوبارہ دس منٹ پکانے اور ساتھ ساتھ اس کو لگا تار ہلاتے秘نا سٹین کر لیے ہیں 3 سے 4 بادام اور پستے لیے تھے ان کو ہم نے باریک چوب کر لیے ہیں دو کپ دودھ بوائل کی ہے تھوڑی سی چینی ڈال کے جتنی آپ چینی پسند کرتے ہیں اتنی لیے لیے ہم نے دو کپ دودھ دے لیے اس میں ہم نے گرین ٹی کا کیبا بنائی ہے یہ ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے یہ مکس ہوگیا اب اس کے اوپر ہم یہ پستے اور بادام جو ہم نے چوب ہی ہیں یہ ڈال دیں گے تیار ہے ہماری سبس پتی سے بننے والی پینک ٹی امید ہے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ